آج بھی دیکھئے آج کی اتنے مسلمان نوجوان ہیں جن کا موقف کیا ہے سعودی گورنمنٹ کے جتے بھی حکام ہیں سب کافر کیوں بابا کیا ہوا کیا بگاڑا تھیرا اس نے جائدہ دکھایا تیری ہو نیبولے وہ شریعت نافذ نہیں کرتے ہیں جیسے یہ پوری شریعت نافذ کرتا ہے سوچنے کی چیز ہے وہ شریعت نافذ نہیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ آدمی کہتا وہاں اتنے سارے علماء ہے نا وہ نہیں بولے تو کیسا بول رہے ہیں بولے وہ علماء بھی ان کے ساتھ کافر نعوذ باللہ کیونکہ وہ کیا ہیں وہ سکولرز آف ڈالرز ہیں انگلی شاہد تو سب بات صحیح ہو جاتی گیا انگلی شاہد تو سب صحیح ہو جاتا ہے علماء کی شان میں گستاخی کرنے والا دنیا میں سخت دلی کا شکار ہو جاتا ہے ابن آساکیر نے سخت بات کہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو علماء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں خاص کر کے وہ علماء جن کی ساری زندگی دین پر عمل کرنے اور لوگوں تک دین کا علم پہنچانے میں جائے جو تقویٰ والے ہوں پرہزگار ہوں تو کہا کہ سارے علماء جتنے بھی وہ سب کیا ہیں انہی کے حکم میں کیوں وہ سارے جتنے حکام ہیں وہ شریعت کو نافذ نہیں کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ان کی خلاف ہم کو بغاوت کرنا چاہیے ان کی خلاف بغاوت کرتے اور تک کچھ نہیں ہے خلاف ہم کی بغاوت رہتی ہیں ان لوگوں کی بہت سارے جہاد کی بات کرنے والے بیوی سے جہاد نہیں کر سکتے ہیں بیوی سے جہاد کر کے بتاؤ شریعت نافذ کریں گے بیوی اور بیٹی کو پورے پردے میں لا کے دکھاؤ باپ کو ڈاڑی والا بنا کے دکھاؤ گھر سے ٹی وی کو نکال کے دکھاؤ ٹی وی کو نکال سکتے ہیں نہیں شریعت کا نفاظ وہ اپنی حکومت میں نہیں کر رہا ہے تم اپنی حکومت میں کر رہے ہوں تو اگر جس بنیاد پر اس کو کافر قرار دے رہا ہو تم کون ہو وَيْلُ لِلْمُطَفِفِينَ برباد یہ ان لوگوں کے لیے جو نابطول میں کھوٹ کا راستہ اپناتے ہیں الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوْهُمْ أَوْوَزَنُوْهُمْ يَخْسِرُونَ کہ دوسروں کے ساتھ جب ناب کے لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اپنا پورا پورا حق بدول کرتے ہیں ناب کے دوسروں کو دیکھتے ہیں تو اس وقت میں ڈنڈی مارتے ہیں دوسروں کی لیے الگ ترازو تمہارے لیے الگ ترازو ہاں حاکم کی لیے الگ اور تیری حکومت تیرے گھر میں جہاں امام کا ذکر ہے حاکم اور امیر کا ذکر ہے وہیں آدمی کا اور گھر کا بھی ذکر ہے وہ اپنی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تیری ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر وہ اپنی ریایہ کے تعلق سے شریعت کا نفاظ نہیں کر کے کافر ہوتا ہے تو اپنے گھر کی حکومت کے اندر شریعت کا نفاظ نہیں کر کے تو کیسے کافر نہیں ہوا پیارے نہیں ہوا تو بڑا ایمان والا گھر والوں کے بارے میں جب کہا میں سمجھا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ امید کرو دعا کرو مول صاحب آپ بھی میں سمجھا رہا ہوں انشاءاللہ آج نئے تو کل آ جائیں گے یہاں اور وہاں ان کے لئے سخت پیمان اور اپنے لئے نرمی سوچنے کی چیز ہے اگر سلف کا منحہ چھوڑ دیں گے آج بڑا طبقہ نوجوانوں کا آپ کو دکھائے دے گا جو تکفیر کے جرم کا مرتقب ہے یہ کافر وہ کافر وہ کافر حکومتوں کی خلاف ہم کو بغاوت کرنی چاہیے یہاں ایسا کرنا چاہیے وہاں سازش کرنی چاہیے خفیہ جماعتیں بنانا چاہیے ہم کو ایسی ایسی تحریک کرنا چاہیے اور حکومت کے خلاف سازش کرنا چاہیے یہ ہمارے دین میں نہیں ہیں یہ ہمارے دین میں نہیں ہیں